اسلام علیکم ناظرین پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ مرگن نے حلاگو خان کا ایک خات تاصل کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ بیزانتین والے کے کاؤس کو مگولوں کے حوالے کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں اس کس کے آغاز میں سوگت کا منظر سامنے آتا ہے علین جک سرائی محل میں کھانا کھانے میں مصروف تھا اتنے میں ایک مگول سپاہی اندر داخل ہوتا ہے جس کے پاس حلاگو خان کا خات تھا سبوتائی خات لے کر علین جا کے حوالے کر دیتا ہے سب جو کر بیٹھ جاتے ہیں پھر علین جا کو وہ خات پڑھنے لگتا ہے سبوتائی پوچھتا ہے اس میں کیا لکھا ہے حضور علین جا کہتا ہے آج ایک شاندار دن ہے جو ہمارے لیے خوشقسمتی لائیا ہے سبوتائی پوچھتا ہے کیا کوئی اہم عاملہ ہے علین جا کہتا ہے بہت اہم بیزانتین والے کے کاؤس کو ہمارے حوالے کرنے پر عظامات ہو گئے ہیں اور حلاغو خان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مقدس ذمہ داری میں پوری کروں گا سبوتائی کہتا ہے صندوق ہمارے پاس ہے اگر یہ ذمہ داری بھی آپ نے مکمل کر لی تو آپ حلاغو خان کی نظروں میں اس کے اپنے بیٹے جتنے قیمتی ہو جائیں گے علین جا کہتا ہے حالانکہ ایک ایک کاؤس موجودہ سلطان نہیں ہے لیکن حلاغو خان یقیناً مجھے ایک بڑا انام دیں گے جتنا انہیں ایک سلجوک سلطان کے بدلے میں دینا چاہیے پہلے میں صندوق اور کیکاؤس کو حلاغو خان کے حوالے کروں گا میری واپسی تک ارترل سونا تلاش کر لے گا تم اپنے آدمی ساتھ لو اور کیکاؤس کو وصول کرنے جاؤ میں بھی بیبودت کو ضروری حکم دینے کے بعد تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا پھر ہم اکٹھے اور حلاغو خان کی طرف جائیں گے اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے دریگوز ایک جگہ موجود تھا کیونکہ ارترل صاحب نے اسے بلوایا تھا تھوڑی دیر بعد ارترل صاحب اور ان کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں دریگوز کہتا ہے میں چھپ کر یہاں آیا ہوں حضور آپ نے مجھے بلایا تھا میں آپ کی خدمت کے لیے آذر ہوں ارترل صاحب پوچھتے ہیں کیا تم لفکے کے لیے میں دریگوز سے مل سکتے ہو دریگوز کہتا ہے مجھے پادری صاحب نے کئی دفعہ وہاں بیجا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دریگوز سے مل سکوں گا ارترل صاحب کہتے ہیں میں نے دریگوز کو بتایا ہے کہ ہم تمہارے ذریعے رابطے میں رہیں گے تم فوراں دریگوز کی طرف جاؤ اسے بتاؤ کہ مجھے اس کے دس بہترین آدمی چاہئے وہ بیس بدل کر کنستنطنیہ والے راستے پر آ جائیں دریگوز پوچھتا ہے اگر اس نے پوچھا کہ آپ کو آدمی کیوں چاہئے تو پھر میں اسے کیا بتاؤں حضور ارترل صاحب کہتے ہیں اسے بتاؤ کہ ہم الینجا کے خلاف پہلا قدم اٹھانے والے ہیں اتنی معلومات اس کے لئے کافی ہوگی یہ کہہ کر ارترل صاحب آگے بار جاتے ہیں جبکہ دریگوز حیراند پریشان ہو جاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے تم کیا منصوبہ بنا رہے ہو ارترل اس کے بعد وہ بھی آگے بار جاتا ہے دوسری طرح سوقت میں بیبولت الینجا کے پاس پہنچ کر کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا کمانڈر الینجا الینجا کہتا ہے میں اولاگو خان کے دیئے ہوئے ایک اہاں مشن پر جا رہا ہوں وہ پورا کر کے میں اولاگو خان کو صندوق دینے جاؤں گا لیکن میں واپس آؤں گا میری غیر موجودگی میں یہاں کا نظام تم سبالوگے بیبولت کہتا ہے میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نباؤں گا آپ یقین رکھو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کائی والے سکون سے بیٹھے رہیں گے مجھے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا الینجا کہتا ہے تم انہیں قابو میں رکھو گے ورنہ میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک بزدل کو سرداریالہ بنایا ہے اگر وہ بغاوت کریں تو تم ان پر کوئی رحم نہ کرنا اس کے بعد لفکے کے لئے کا منظر سامنے آتا ہے اندر ارانوز کہہ رہا تھا منگولوں کا کنسطنیہ والے راستے پر کیا کام ہو سکتا ہے درگوز کہتا ہے لازمی کوئی اہم عاملہ ہے کیا تم نے ارطرل کے لئے جنگجو تیار کر لیے ہیں ارانوز کہتا ہے وہ سب تیار ہیں حضور ہو سکتا ہے ارطرل منگولوں کا ایک چھوٹا سا یونٹ ختم کرنا چاہتا ہو درگوز کہتا ہے سوگت میں منگولوں کے بہت سے چھوٹے یونٹ موجود ہیں لیکن وہ کنسطنیہ والے راستے کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے ہمیں لازمی پتہ لگانا ہوگا ارانوز ارانوز کہتا ہے تو پھر میں بھی سپائیوں کے ساتھ چلتا ہوں یہ کہہ کر درگوز باہر نگل جاتا ہے دوسری طرف کائے قبیلے میں حکیم آرتو کہہ رہا تھا علین جک ہمارے قبیلے پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے آئیمہ خاتون آئیمہ خاتون پوچھتی ہیں خیر ہے آرتوک صاحب کیا آپ کچھ جانتے ہیں حکیم آرتوک کہتا ہے ارطرل صاحب بے کہا ہم مشن بھر گئے ہیں اور ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں جنگ کے لئے تیار رہنا ہوگا ہر کسی کو اشیار رہنا ہوگا ہمارے سپاہی اپنی اتھیار خیموں میں چھپا کر تیار رہیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم پوری طاقت سے لڑیں گے دوسری طرف جنگل میں آرتوک صاحب اور ان کے ساتھی اپنا بیس بدل چکے تھے ترگت کہہ رہا تھا مگولوں کے باغنے سے پہلے درگوز کے آدمی کو یہاں پہنچ جانا چاہیے آرتوک صاحب کہتے ہیں اب درمان چھپ کر اس جگہ کی نگرانی کا رہا ہے جہاں کہ ایک آوس کو مگولوں کے حوالے کیا جائے گا اگر کچھ ہوا تو وہ ہمیں فوراں اطلاع دے دے گا اتنے میں درگوز کے آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے ہم درگوز کے خاص جنگ جو ہیں اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ارتوک صاحب ارتوک صاحب کہتے ہیں ایک بھی منگول کو باغنے مات دینا لیکن قیدی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ایک آدمی کو راستے کی طرف بجوا دو اگر کچھ ہوا تو وہ ہمیں خبر دے دے گا یہ سنکار ایک آدمی وہاں سے ایک طرف چلا جاتا ہے اتنے میں عبدرمان وہاں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ بیزانتین والے کے ایک آوس کو لا رہے ہیں اور مگول اسے وصول کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں ان کی سربراہی ثبوتائی کا رہا ہے ارتوک صاحب کہتے ہیں تو چلو پھر ہماری تلواریں روشنی کی رفتار سے ان پر گریں گی یہ کہہ کر وہ سب چل پڑتے ہیں اسی دوران بیزانتین والے کے ایک آوس کو لے کر منگولوں کے سامنے پہنچ چکے تھے بیزانتینی کمانڈر کہہ رہا تھا اس کاغذ پر مہر لگاؤ اور اس آدمی کی وصولی ڈالو یہ سنکر ثبوتائی اس کاغذ پر مہر لگا دیتا ہے پھر بیزانتینی کمانڈر کہتا ہے ہمارا کام یہاں ختم ہوتا ہے اب باقی ذمہ داری آپ کی ہے جو چاہے کرو یہ کہہ کر وہ پیچھے مر جاتا ہے پھر منگول کے کاؤس کو پکڑ لیتے ہیں ثبوتائی کہتا ہے تم ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح بیج دیا گیا ہے کہ کاؤس اب تم اپنے قدموں سے چال کر ہلاگو خان کی طرف جاؤ گے پورا آناتولیہ تمہارا حشر دیکھے گا کہ کاؤس کہتا ہے اگر ان گداروں نے میری پیٹ میں چھوڑانا گونپا ہوتا تو تم گد کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتے لیکن میں گدار نہیں ہوں میں تمہارے آگے نہیں جھکوں گا تمہارے ظالم ہلاگو خان کو صرف میری لاش ملے گی لیکن میری اطاعت نہیں اس طرح منگول دوبارہ اسے گرے میں لے دیتے ہیں ثبوتائی کہتا ہے پکڑو اسے ہمارے سامنے ایک لمبا راستہ ہے اسی دوران درہ گوست بھی چھپ کر قریب پہنچ چکا تھا اور آہستہ سے کہتا ہے کون ہے یہ آدمی اتنے میں ارترل صاحب کے ساتھ ہی منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس طرح سبوتائی کے علاوہ سارے منگول مارے جاتے ہیں پھر ارترل صاحب سبوتائی کے قریب آتے ہیں سبوتائی پوچھتا ہے کون ہو تم ارترل صاحب اپنی آواز تبدیل کر کے کہتے ہیں اپنے مالک کو بتانا کہ اس کے ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا کتوں کے پاس طاقت آ سکتی ہے لیکن وہ کمرانی بیڑیوں کے پاس ہوتی ہے پھر ارترل صاحب اس کو زخمی کر کے گراہ دیتے ہیں اسی دوران ارترل صاحب بھی اپنے سپائیوں کو لے کر اس طرف آ رہا تھا ایک آدمی آ کر ارترل صاحب کو خبر دیتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے وہ جلد یہاں پہنچ جائیں گے ارترل صاحب کہتے ہیں اب تم لوگ واپس کے لئے چلے جاؤ یہ سن کر دریگوز کے آدمی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ ارترل صاحب کے ایک آواز کو لے کر دوسری طرف چال پڑتے ہیں اسی دوران ارترل صاحب کا کافلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس کے بعد کائی کی بیلے کا منظر سامنے آتا ہے خواتین کا لینے تیار کرنے میں مسروف تھیں سرما کہتی ہے سلجان خاتون افسا باتیں چھوڑو اور تیز کام کرو سلجان کہتی ہے اگر تمہیں ہمارا کام پسند نہیں ہے تو تم خود کیوں نہیں کر لیتی سرما کہتی ہے ہم سردار اللہ کی بہنیں ہیں جب تم یہاں موجود ہو تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اب تم اپنا کام کرو ہر کسی کو اپنی حد جاننی ہوگی سلجان کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی حد جانتے ہیں لیکن تم ابھی تک سیکھ رہی ہو یہ سنکر البلگے کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا سلجان خاتون سلجان کہتی ہے میرا مطلب واضح ہے تم نے ارترل صاحب کی قدرت دیکھ کر ان سے تعلقات بنائے اور تمہاری بہن علین جا کی قدرت دیکھ کر اس کی ملازم بان گئی کیا یہ بھی سردار اللہ کا حکم تھا یہ سنکر سرما شدید غصے میں آ جاتی ہے موسیقی اس طرح خنجر سرما کے پیٹ میں لاگ جاتا ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے البلگے اپنی بہن کے لیے رونے لگتی ہے دوسری طرف جنگل میں علین جاک اور اس کے سپاہی لڑائی والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہر طرف مغولوں کی لاشیں دیکھتے ہیں علین جاک غصے میں کہتا ہے یہاں کیا ہوا ہے سپاہیو ہر طرف پھیل جاؤ یہ سنکر سپاہی ادھر ادھر باگ جاتے ہیں سپاہی زخمی عالت میں پڑا تھا علین جاک اس کے قریب آ کر پوچھتا ہے سپاہی کیا ہوا ہے یہاں کس نے کیا ہے یہ سپاہی کہتا ہے میں نہیں جانتا ان کے چہرے ڈکے ہوئے تھے علین جاک پوچھتا ہے کہ کاؤس کہاں ہے سپاہی کہتا ہے وہ اسے ساتھ لے گئے ہیں یہ سنکر علین جاک غصے میں آ جاتا ہے اور سپاہی کے اوپر پاؤں راکھ کر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے خان کو کیا کہوں گا ہمارے اوپر آسمان گر جائے گا کیا انہوں نے کچھ کہا نہیں سبوتائی سبوتائی کہتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کتوں کے پاس طاقت آ سکتی ہے لیکن حکمرانی بیڑیوں کے پاس ہوتی ہے علین جاک کہتا ہے ایسا کرنے کی جرت صرف ایک آدمی کر سکتا ہے دوسری طرف کہ کاؤس کے ہاتھ کھولے جا رہے تھے کہ کاؤس پوچھتا ہے کون ہو تم لوگ اور مجھے اغوا کیوں کیا کیا تم لوگ منگول ہو یا بیزانتین والے ارترل صاحب کہتے ہیں ہم نہ ہی منگول ہیں اور نہ ہی بیزانتین والے ہم اوز تورک ہیں کہ کاؤس پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے ارترل صاحب کہتے ہیں سلیمان شاہ کا بیٹا ارترل یہ سن کر کہ کاؤس مسکراتے ہوئے کہتا ہے آپ کا میں نے بہت نام سنا ہے ارترل صاحب دوسری طرف کائے قبیلے میں سرما خنجر لگنے کی وجہ سے بہوش پڑی تھی اتنے میں قبیلے کی طبیبہ وہاں پہنچتی ہے البلگے اسے کہتی ہے کہ فوراں آرترل صاحب کو بلاو اتنے میں آئمہ خاتون غیرہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں یہ تم نے کیا کیا سلجان سلجان کہتی ہے اس نے مجھ بار حملہ کیا تھا والدہ میں صرف اپنا دفاع کر رہی تھی اتنے میں عمر قبیلے کے سپاہی کہتے ہیں ہم اپنے سردار اللہ کو کیا جواب دیں گے سلجان خاتون کو گرفتار کر لیں یہ سن کر گندوز اور عثمان ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں گندوز کہتا ہے ہاں مزید جانے بغیر ان کو نہیں لے جانے دیں گے پھر البلگے کہتی ہے سپاہیو رک جاؤ سلجان خاتون کا فیصلہ میں خود کروں گی اس کے بعد عورتیں سرما کو اٹھا کر شفاہ خیمے کی طرف چال پڑتی ہیں دوسری طرح ارترل صاحب اور ان کے ساتھی باگتے ہوئے گوڑوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں اتنے میں ارترل صاحب کچھ نشان دیکھ کر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے جال بچھایا گیا ہے ترگت تیار ہو جاؤ اتنے میں بہت سے مغول ان پر حملہ کر دیتے ہیں دوسری طرح ارلن جاگ بھی کچھ سپائیوں کے ساتھ آگے باڑھا تھا جبکہ درہگوز چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا ارلن جاک ایک جگہ کچھ نشان دیکھ کر کہتا ہے ہر طرف انہیں تلاش کرو وہ اس جنگل سے نکلنے نہ پائیں ایک دفعہ وہ مجھے مل جائیں پھر میں کائک بھی لے جا کر سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا میں ہر کسی کو تلوار کا نشانہ بنا کر انہیں جلاڑ ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ آگے بار جاتا ہے دوسری طرف لرائی جاری تھی اس طرح وہاں موجود صاحب مگول مارے جاتے ہیں کہ کاؤس ہلکا سا زخمی ہو گیا تھا اتنے میں ارترل صاحب کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں ارترل صاحب کہتے ہیں چلے ہمیں کسی قریبی گار میں جانا ہوگا اس کے بعد وہ صاحب جال پڑتے ہیں دوسری طرف کائک بیلے میں سرما بھی ہوش پڑی تھی اس کے لیے کافی پریشان تھی آئمہ خاتون ایل جن سے پوچھتی ہیں آرتک صاحب کہاں ہیں ایل جن کہتی ہے وہ سوگت کی طرف گئے ہیں ہم نے ان کو خبر بجوا دی ہے دوسری طرف جنگل میں الین جاک اور اس کے سپاہی ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہر طرف مگولوں کی لاشیں پڑی تھی الین جاک کہتا ہے کیا ہوا ہے یہاں ایک سپاہی کہتا ہے انہوں نے سب سپاہیوں کو مار دیا ہے جو ہم نے اس طرف بیجے تھے کمانڈر الین جاک الین جاک کہتا ہے کیا وہ پوری فوج لے کر آئے ہیں کیا انہوں نے سب کو مار دیا اتنے میں الین جاک کے سپاہیوں کا ایک اور یونٹ وہاں پہنچتا ہے گوڑے سے اتر کر ایک سپاہی ساری لاتا ہے کہ ہم انہیں تلاش نہیں کر سکے یہ دیکھ کر الین جاک بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے مردہ سپاہیوں کو کوڑے مارنے لگتا ہے اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے کمانڈر الین جاک نشان اس طرف جا رہے ہیں پھر الین جاک کہتا ہے آج میری مدد کرو ارلک خان تاکہ میں انہیں زمین کے نیچے دفن کر سکوں پھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے وہ پکڑے جائیں گے جاؤ یہ زنکر سپاہی باغنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی